بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لانت کا مستحق دھرانے والے چالیس عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر ایک شرک شرک ایک بدترین جرم ہے اس کا اتقاب باعث لانت ہے ارشاد باری طالع ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَارٌ اُلَائِكَ عَلِيهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ ترجمہ جو لوگ کفر کرتے رہے اور پھر اسی حالت میں بر گئے تو ایسے لوگوں پر اللہ اس کے فرشتوں اور سب لوگوں کی لانت ہے وہ اس لانت زندگی میں ہمیشہ رہیں گے ان سے یہ سزا کم نہ ہوگی اور نہ ہی مزید محلت دی جائے گی شرک کے اتقاب سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی ہے اس طرح کی عذیت رسانی بھی باعث لانت ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد اگرامی ہے اِنَّ الَّذِينَ يُعْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعْدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا سُورَةُ الْأَحْصَاب آیت نمبر ستاون ترجمہ بلا شبا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذاب پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا میں بھی لانت فرمائی اور آخرت میں بھی لانت فرمائی اور ان کے لئے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے غیر اللہ کے لئے زبا کرنا شرک ہے اور اس کے اتقاب پر بھی انسان اللہ کے لانت کا حق دار ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی اس شخص وآلہ لانت ہے جو غیر اللہ کے لئے زبا کرتا ہے بہوالہ صحیح مسلم غیر اللہ کے لئے زبا کرنا عام ہے کہ غیر اللہ کے لئے اسے نامزد کر دیا جائے یا غیر اللہ کے نام پر زبا کیا جائے اگر کوئی جانور غیر اللہ کے نامزد کیا گیا تو زبا کرتے وقت اس پر اللہ کا نام بھی لے لیا جائے تو بھی اس کی سنگی میں کوئی فرق نہیں آتا لیکن جو شخص زبا کرتے وقت کسی بزرگ کا نام دیتا ہے کہ میں اللہ کے بجائے اس کے نام پر زبا کرتا ہوں ایسا کرنا تو بہت بڑا جرم ہے بلکہ شرک اکبر ہے قبروں پر مساجید تعمیر کرنا شرک کا بترین ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے لیکن جو شخص قبر کو مسجد قرار دے دیتا ہے اور وہاں مسجد تعمیر کرتا ہے اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لانت فرمائی ہے اور اسے یہود و نصارہ کا فعل قرار دیا ہے چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے یہود و نصارہ پر لانت کی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے قبروں کو مسجد میں بنا لیا تھا بہوالہ صحیح بخاری منزد امی سلمہ رضی اللہ عنہ نے حافشہ میں ایک گجہ دیکھا جس میں تصاویر اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن میں ان میں سے کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو اس کے قبر پر مسجد بنا لیتے اور وہاں مزرگوں کے مجسمے بنا کر رکھ دیتے یہ لوگ اللہ کے ہاں بہوالہ صحیح بخاری یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باعث لانت کرا دیا ہے اسے آج بہترین عبادت سمجھ کر کیا جاتا ہے اور اللہ تعالی کیا قرب کا بہت بڑا ذریعہ خیال کیا جاتا ہے نمبر دو اللہ کی کتاب میں اضافہ کرنا اللہ کی کتاب میں اضافہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز داخل کر دی جائے جو اس سے ہے ہی نہیں اس میں آمدہ الفاظ کی ایسی تعویل کرنا جس کے الفاظ میں قطن گنجائش نہیں جیسے کہ یہود و نصارہ نے توراحت کے ساتھ یہ سلوک رابط کر دیا انہوں نے اس میں تحریف کی اور اس کے احکام کو بدل ڈالا ہماری کتاب قرآن مجید کو بدلنے کی حمد تو ابھی تک کسی کی نہیں ہوئی البتہ اس کے آیات کے مطالق ایسی تلاوات پیش کی جاتی ہیں جو اللہ کے منشات کے خلاف ہے ایسا رویہ اختیار کرنا باعث لانت ہے جیسے کہ حدیث میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھ شخص ایسے ہیں جن پر میں خود لانت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بھی ان پر لانت کرتا ہے اور ہر نبی جو مستجبات دعویٰ ہے ان پر لانت کرتا ہے ان میں سے ایک اللہ کی کتاب میں اضافہ کرنے والا ہے بہوالا مستدر کے حاکم نمبر تین تقدیر کا انکار تقدیر اللہ کا وراز ہے جس پر کوئی انسان جن یا فرشتہ مطلع نہیں ہے کائنات میں جو ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے یا آئندہ جو کچھ اللہ کا ہوگا اللہ کے حکم سے پہلے تیش شدہ علم کے مطابق ہے اسی کا نام تقدیر ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی تقدیر اور انکار کرتے ہیں انہیں قدر یہ کیا جاتا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پہلے سے کسی تیش شدہ پروگرام کے مطابق نہیں بلکہ خود بہ خود ایسا ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ خیر و بھلائی کے مطالق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لیکن شرک کی نسبت اللہ کی طرف سے نہیں کی جا سکتی بلکہ اسے انسان کی طرف سے منصوب کرتے اور اسے شرکہ خالق کرا دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قسم کے لوگوں کو لانتی کرا دیا ہے اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اللہ کے تقدیر کا انکار کرنا یا جھٹلانے والے پر اللہ تعالیٰ کی میری بلکہ ہر نبی کی لانت ہے بہوالہ سنن ترمزی بلکہ ایک روایت میں ہے کہ میری امت خصف اور مصطبہ سے دوچار ہوگی اور اس قسم کا عذاب ان لوگوں پر آئے گا جو تقدیر کی تقزیب کرنے والے ہیں بہوالہ سنن ترمزی بہرحال اللہ کی تقدیر کا انکار بھی باعث لانت ہے نمبر چار معاصیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کو اپنی نافرمائی قرار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لانت فرمائی ہے جو آپ کی نافرمانی کرتے ہیں غزہ تبوک کے موقع پر آپ کو اطلاع دی گئی کہ اس وادی میں بہت کم پانی ہے آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم جاری فرمایا کہ مجھ سے پہلے وہاں کوئی آدمی نہ جائے لیکن کچھ منافقین نے آپ کے اس حکم کے خلاف ورزی کی بلکہ آپ کی سر ہی نافرمانی کرتے ہوئے وہاں پہنچ کر پانی پر قبضہ کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر لانت فرمائی بہاوالا مصرح امام احمد بلکہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے خود ایک دوسرے کو لانت کریں گے ارشاد باری تعالی ہے یوم تقلب وجوہهم فی الناری يقولون یا لیتنا اطاعنا اللہ و اطاعنا الرسول وقالوا ربنا اننا اطاعنا سادتنا و کبراءنا و اغلون السبیل ربنا آتهم غعفین من العذاب و لعنهم لعنا کبیرا سورة الاحزاب آیت نمبر چھہ سٹھ سٹھ ارسٹھ ترجمہ جس دن ان نافرمانوں کے چہرے آنگ میں اُلٹ پلٹ کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعات کی ہوتی نیز وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے اپنے سردار اور اپنے بڑوں کا حکم مانا تھا تو انہوں نے ہمیں راہ حق سے بہکا دیا اے ہمارے رب ان پر دگنا عذاب کر اور ان پر سخت لانت کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَوْمَئِذِينَ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَسَبُ الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرُوْ سورة النساء آیت نمبر بیالیس ترجمہ اُس دن جن لوگوں نے کفر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی ہوگی یہ تمنا کریں گے کہ کاز زمین پھڑ جائے اور وہ اس میں سما جائیں نمبر پانچ ترکِ سنت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانوں کے لئے ایک نمونہ بنا کر بھیجا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت سے محبت رکھے اور اپنی زندگی میں انہیں اختیار کرنے کی بھرپور کوشش کرے لیکن کچھ پت قسمت لوگ ایسے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عوادوں سے کوئی محبت نہیں اور نہ ہی وہ انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانے کیلئے تیار ہیں ایسے لوگوں کے مطالق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان میری سنت کا انکاری ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی میری اور ہر نبی کی لانت ہے بہوالہ مستدر کے حاکم حضرت نصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں بہوالہ صحیح بخاری تابق جو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت سے پیارا اور محبت کرنے کے بجائے اس سے روگردانی کرتا ہے اس کے لئے سخت وعید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت سے نہ صرف اعراض کرتے ہیں بلکہ وہ اس سے مزاق اور استہزا کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے لئے سنت پر عمل پیرا ہونے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں ان کا قیامت کے دن کیا حشر ہوگا ارشاد باری طالع ہے قل اب اللہ وآیاتہی ورسولہی کنتم تستہزئون لا تعتذرو قد کفغتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفت منکم نعذب طائفت بئنہم کانو مجرمین سورة طوبہ آیت نمبر 65-66 ترجمہ کہہ دیجئے کہ تمہاری حسید لگی اللہ اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ ہی ہوتی ہے اب بہان نہ بناو تم فی الواقع ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو ہمارے ہاں عموماً لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں کو مزاق کا ذریعہ بنا لیتے ہیں یہ بہت قطنناک رویش ہے یہ براہ راست کفر تک مہچانے والا عمل ہے اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے آمین نمبر 6 بدد کو رواج دینا تیری معاملات میں اللہ تعالی نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جسے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بیان نہ کیا ہو ارشاد بالی تارہ ہے اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی سورة المائدہ آیت نمبر 3 ترجمہ آج میں نے تمہارے لئے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اس آیت کے پیش نظر دینی معاملات میں کوئی نئی چیز اجاد کرنا جس کی مثال قرآن اولا میں نہ ملتی ہو بدد کہلاتی ہے اس قسم کی بدد باعث لانت ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اکرامی ہے جس نے بدد اجاد کی یا بددی کو اپنے ہاتھ ٹھکانا دیا اور اس پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی تمام لوگوں کی لانت ہے بہوالا مستر احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسے کاموں سے باز رہنے کی تلقین فرمائی ہے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تم نئے کاموں سے بچو کیونکہ ہر نئی چیز بدد ہے اور ہر بدد گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانی والی ہے بہوالا مستر احمد آدات میں نئی نئی اخراجیات اور اجادات تو مستحسن ہیں کیونکہ آدات میں اصل امامت ہے لیکن عبادات میں اجادات حرام اور ناجائز ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام اجاد کیا جو اس سے نہیں تو وہ مردود ہے بہوالا صحیح بخاری نمبر سات قبروں پر مساجد تعمیر کرنا اسلام میں قبروں کو کوئی غیر معمولی حیثیت نہیں دی گئی ہے بلکہ قبروں پر عوام الناس جن امور کا ارتکاب کرتے ہیں کتاب السنت کے مطابق انہیں جرائم شرام کر شمار گیا گیا ہے ان جرائم میں ایک بترین جرم یہ ہے کہ قبروں پر مساجد بنا دی جاتی ہیں پھر وہاں غیر اللہ کی پوجہ باٹ کا سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے حالانکہ اسلام میں مسجد اور قبر دونوں ایک جگہ نہیں بنائی جا سکتی اور ان دونوں کا ایک جگہ تعمیر کرنا توحید خالص اور اللہ کی بندگی کے خلاف ہے جبکہ مسجد کو اللہ تعالیٰ کی توحید پھیلانے کیلئے تعمیر کیا جاتا ہے متعدد احادیث میں قبر پر مسجد بنانے کو باعث لانت قرار دیا گیا ہے چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں سے روایت ہے کہ رسول الدو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض وفات میں فرمایا اللہ تعالیٰ کی یہود و نصارہ پر لانت ہو جنہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے قبروں کو مسجد بنا لیا بحوالہ صحی بخاری ایک حدیث کے الفاظ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ یہود کو قتل کرے انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے قبروں کو مسجد بنا لیا بحوالہ صحی بخاری حافظ ابن حجر رحمت اللہ اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطرہ لاحق ہوا کہ میرے مرنے کے بعد لوگ یہود و نصارہ کے طرح میری قبر کی اس طرح تعظیم نہ کرنے لگ جائیں جس طرح ان سے پہلے لوگوں نے بطور تعظیم انہیں مساجد کا دھجا دے دیا تھا یہود و نصارہ پر لانت بھیجنے سے ان عمر کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا کہ جو لوگ ان کی نقشہ قدم پر چلیں گے وہ بے قابل مضمت ہے بحوالہ فتح الباری حضرت جندہ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں مزید وضاحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو تم سے پہلے کچھ لوگ اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کے قبروں پر مسجدیں بنایا کرتے تھے قبرنار تم قبروں پر مسجد نہ بنانا میں تمہیں سختی کے ساتھ اس کام سے روک رہا ہوں بحوالہ صحیح مسلم حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس عالم رنگ و بو میں بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنے انبیاء کے قبروں کو مسجدیں بناتے ہیں بحوالہ مصطرت احمد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی اس معنی کی ایک روایت کو نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ بہترین ہیں جن کے زندگی میں قیامت قائم ہوگی اور وہ قبروں کو مسجد بنائیں گے واضح رہے کہ قبروں کو مسجدیں بنانے کے تین معنی بیان کیے گئے ہیں نمبر ایک قبروں پر نماز پڑھنا اور انہیں سجدہ کرنا نمبر دو قبروں کی طرف مو کر کے عبادت کرنا اور ان کی طرف مو کر کے سجدہ کرنا نمبر تین قبروں پر مساجد تعمیر کرنا اور احتمام کے ساتھ ان میں نماز ادا کرنا بہرحال قبر کے پاس اعتقام پیٹھنا اس کا تواف کرنا اس پر غلاف چڑھانا جھنڈیا لگانا بجلی کے قم قموں پر مزین کرنا پانوس لٹکانا اس پر امارت کھڑی کرنا دل آوزہ محراب بنانا اس پر مسجد تعمیر کرنا اس سے زیارتگاہ قرار دینا حرام ہے اور شریعت نے ان افعال کے مرتقب کو ملعون قرار دیا ہے بہوالا مستمت احمد نمبر آٹھ صحبہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو برا بھلا کہنا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں صحبہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے فضیلت کے متعلق متعدد آیات نازل فرمائی ہیں چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصاری والذین استمتعوہم بیحسان رضی اللہ عنہم ورغو عنہم واعد لہم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم سورة الطوبہ آیت نمبر سو ترجمہ اور جن لوگوں نے ایمان لانے میں سبقت کی مہاجرین میں سے ہوں اور انصار سے میں سے بھی اور جنہوں نے نیکوکاروں کے ساتھ ان کی پیروے کی اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں اور اس نے ان کے لئے ایسے باغا تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہرے بے رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہ بڑی کامیابی ہے اس طرح کے متعدد آیات ہیں جن میں اللہ تعالی نے ان پاک باز لوگوں کے مناقب کو بیان کیا ہے لیکن اس کے باوجود کچھ بدبخت لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو برا بلا کہتے ہیں اور انہیں حدفتان بناتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آسمان نبوت کی درخشہ ستارے ہیں اور نزول شریعت کے این شاہد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں برا بلا کہنے کو باعث لانت قرار دیا ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دفعہ آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں آئندہ برا بلا کہا جائے گا آپ نے فرمایا جو شخص میرے صحابہ پر زبان تان دراز کرے گا اس پر اللہ اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لانت بہاوالہ تبرانی شریف علام الباری رحمت اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے بہاوالہ صحیح الجامع حدیث نمبر 6285 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو برا بلا کہنے والا دین اسلام سے خارج ہے کیونکہ ایسا کرنے والا اللہ کے دین کو حدفتان بناتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو مجھے اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم میں سے کوئی اہت پہاڑ کے برابر سونا خچ کرے تو وہ صحابہ کرام کے مت اور نسمت کا خچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا بہاوالہ صحیح بخاری نیز آ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کے مطالق اللہ تعالی کو یاد رکھنا انہیں حدف تنقید نہ بنانا جو ان سے محبت کرے گا وہ میری وجہ سے محبت کرے گا اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ میرے ساتھ بغض کی وجہ سے ان کے ساتھ عداوت رکھے گا جس نے انہیں تقلیب دی اس نے گویا مجھے تقلیب دی جس نے مجھے تقلیب پہنچائی انہوں نے گویا اللہ تعالی کو تقلیب دی اور جو شخص اللہ کو تقلیب دے گا اللہ اسے ضرور پکڑے گا بہاولہ سنن ترمزی ان آیات و احادیث کے پیش نظر ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نمبر نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کو قابلہ حرمت قرار دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو اس کی عزت و تعظیم کے خلاف ہو اس مقدس شہر کی سب سے بڑی بے حرمتی یہ ہے کہ وہاں ایسا کام کیا جائے جس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر تصدیق ثبت نہیں کی ہے وہاں بیدات کو رواج دینا یا بیداتی کو حضرات کو پھیلنے پھولنے کا موقع فراہم کرنا بے اس شہر کی عزت و ناموت کے خلاف ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتشاد گرامی ہے مدینہ طیبہ آئر جبل اہر سے لے کر سور تک حرم ہے جو شخص اس شہر میں بیدات کو رواج دیتا ہے یا کسی بیداتی کو جگہ فراہم کرتا ہے اور اس پر اللہ اس کے رشتے اور اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لانت ہے اس سے کوئی نفل یا فرض عبادت قبول نہیں کی جائے گی بہوالہ صحیح بخاری واضح رہے کہ حبل اہت کے پچھلی جانب سور ایک چھوٹی سی پاڑی ہے جو حرم مدینہ کی حد ہے اہل مدینہ کو ہرہ سال کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رہائش رکھنے کی ترغیب دی ہے خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ طیبہ میں مرنے کی دعا کی تھی کہ اللہ مجھے شہادت عطا فرما اور میری موت مدینہ طیبہ میں ہو ہمارے نزدیک صالح عقیدہ اور نیک عمل کے ساتھ مدینہ طیبہ میں رہائش رکھنا بہت بڑی سعادت ہے اگر کوئی شخص اہل مدینہ کو حراسہ کرتا ہے یا انہیں خوف زدہ کرنے کے لئے افواہوں کا بازار گرم رکھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص پر لانت فرمائی حضرت سائی بن قلاد رضی اللہ عنہ سے روایہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ظلم کے طور پر اہل مدینہ کو خوف زدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پریشان کرے گا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی اس کے فرشتوں کی بلکہ تمام لوگوں کی لانت ہے نیز اس سے کسی قسم کے فرض یا نفل عبادت قبول نہیں کی جائے گی بہاولہ مستن احمد اس حدیث اہل مدینہ کو حراسہ کرنے کے مطالق سخت وعید آئی ہیں حضرت سعی بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اہل مدینہ کے خلاف کوئی سازش تیار کرتا ہے یا انہیں پریشان کرنے کے لئے کوئی پروگرام تشکیل دیتا ہے وہ اسی طرح پگل جائے گا جس طرح نمک پانی میں پگل جاتا ہے بہاولہ صحیح بخاری نمبر دس حدود اللہ میں رکاوٹ بننا اللہ تعالیٰ نے کچھ جرائم کے ارتکاب پر حد لگانے کا اعلان کیا ہے ان حدود کا فائدہ یہ ہے کہ ان کے قائم کرنے سے امن قائم ہوتا ہے لوگ آرام اور سکون سے زندگی بسر کرتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاسِ حَيَاتِ یا عُلِ الْعَلْبَاب سورة البقارہ آیت نمبر ایک سے اناسی ترجمہ اے اہل دانش تمام تمہارے لئے قصاص میں نہیں اے اہل دانش تمہارے لئے قصاص ہی میں زندگی ہے مختصر سے جملہ دریہ کو کوزے میں بند کرنے کے متراتب ہے یعنی قصاص وظاہر تو موت ہے مگر در حقیقت پوری زندگی کا راز اسی میں ہے دور جہلیت میں اگر کوئی شخص مانا جاتا تو اس کے قصاص کا کوئی قائدہ نہ تھا ایک خون کے بدلے دونوں طرف سے خون کی ندیہ بہت دیا جاتی تھی پھر بھی فساد کی جوڑ ختم نہ ہوتی اس آیتِ کریمہ میں اللہ تعالی نے قصاص کا عادلانہ قانون تیہ کر دیا دنیا بھر کے لوگوں کو جینے کا حق دیا ہے پھر جب قاتل کو علم ہوگا کہ مجھے بھی کیفرے کے دار تک پہنچا جائے گا وہ اقدام قتل سے پہلے سو بار سوچے گا ممکن ہے کہ وہ اس اقدام سے باز رہے کہ اس کے بعد میں بھی دنیا میں نہیں رہوں گا جو شخص اللہ کے حدود کو نافذ نہیں کرتا یا اس کے نفاذ میں رکاوٹ بنتا ہے وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا مجرم ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قصاص یاویت میں رکاوٹ بنتا ہے اس پر اللہ تعالی اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لانت ہے اس سے کسی قسم کی عبادت فرض یا نفر قبول نہیں کی جائے گی بہوالہ سنن ابن ماجہ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ کی حدود کو نافذ کرنے میں رکاوٹ کھڑی کرتا ہے یا مجرم کے جرم کو چھپانے میں معاونت کرتا ہے اس کے معاملے کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ پردہ پوشی کے اس کی مدد کرتا ہے وہ بہت بڑا مجرم ہے اللہ کے ہاں وہ ملعون ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا سبقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیر اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا تیک کیر اللہ حافظ